بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر میں ہوں کلسوم حاشمی اور آپ ہیں میری یوٹیوب فیملی کا حصہ اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر خریے سے ہوں اگر ابھی تک آپ نے میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں پومنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہن سکے ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہوئے جب پائلٹ آپ سے کہتا ہے کہ سیلڈ بیلڈ بان لیں اس کا مطلب ہے کہ جو آرڈر آپ کو پاس کیا جا رہا ہے اس کی بہت زیادہ امیت ہے ایسا کیا ہوتا ہے جب آپ سیلڈ بیلڈ نہیں بانتے اور ایسا کیا ہوتا ہے جب ایر ڈبلن جو ہے اس میں حلچل مات جاتی ہے تو کس کس پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیا ہوتا ہے یہ اپنے اس بیلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے لہٰذا وہ تمام جو ہیں میرے بھائی بہن جو سفر کرتے ہیں جہاز پر وہ میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں کہ آنے والے وقت میں کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے ناظرین یہاں پہ میں آپ کو ساتھ ایک واقعہ شیئر کر رہی ہوں کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ہیں اپنی سیلڈ بینڈ بان لے جہاز فلائی کرنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پائلٹ کی یہ بات سننی ہے سمجھنی ہے اور جیسے جیسے آپ کو ہدایت دی جاری ہی ہے ویسے ویسے آپ نے کرنا ہے یہاں پہ میں جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش کر رہی ہوں اس کے بارے میں تھوڑا سا کلو میں پہلے آپ کو دکھاؤں گی اس کے بعد میں واقعہ کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی ناظرین دیکھا آپ نے یہ کلو جو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح جو مسافر ہیں جب ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی سیلڈ بینڈ بان لے تو کچھ نے سیلڈ بینڈ کو تو بان لیا لیکن جو موسیل ہو گئے ہیں وہ سیلڈ بینڈ نہ بان لے جس کی وجہ سے جو ان کے سر ہیں وہ چھتوں سے بج رہے ہیں اور جبکہ جو ہے کیابن کرو کا عملہ بھی ان لوگوں کو بچانے کے لیے آیا تو جو عملہ ہے وہ بھی زخمی ہو گیا اور کافی لوگ جو ہیں وہاں پہ اچھا اچھل کے چھت سے بجنے لگ پڑے ایک جو بزرگ ہیں وہ بھی چھت سے بجے لیکن شکر ہے کہ اوپر جو سمان ہے اس کا والا وہ پورشن آ گیا تو ان کا جو سر ہے وہ اتنی اوپر نہیں گیا اگر ان کا سر بہت اوپر جہاز کی چھت پہ جاتا تو میں بھی ان کی گردن ٹوٹنے کا خدشہ تھا لہذا جب کہا جاتا ہے کہ جو آپ اپنی سیلڈ بینڈ بان لے تو اس کا مطلب ہے یہ جو فلائٹ ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ فلائٹ ہے اس کے نائن فائیف سیون یہ جو فلائٹ ہے یہ جو ڈین مارک سے میامی جا رہی تھی اور جیسے ہی یہ گرین لینڈ کے اوپر سے گزری تو جو ہے ائر ٹرپننس پیدا ہو گیا یعنی کہ ہوا میں جو ہے وہ جو فلائٹ ہے وہ ہنے لگ پڑی جس کی وجہ سے جو لوگوں کا سمان تھا سواری تھی وہ تمام جو ہے وہ اپنی اپنی سیلڈوں سے اچھل رہی تھی اور جو سارا سمان ہے وہ نیچے گر رہا تھا جب پائلٹ کو یہ محسوس ہوا تو اس نے جہاز ابھی فلائٹ یہ تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا تو اس نے جہاز کا رکھ موڑ لیا اور واپس جن مارک کی طرف آنے لگ پڑا جبکہ میامی جو ہے وہ اس کو بلکل پاس پڑتا تھا وہ وہاں پر بھی جہاز کو لینڈ کر سکتا تھا لیکن وہ واپس جن مارک کی طرف آیا جس پہ کافی سواری نے اتراز بھی کیا پسنجر نے اتراز بھی کیا کہ جی میامی تو بلکل پاس پڑتا تھا آپ ہمیں واپس جن مارک کیوں لے آئے تو اس نے کہا کہ ہوای جہاز میں جو خرابی تھی جو اس کا ائر تربونل میں جو خرابی تھی وہ ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس جن مارک میں کوئی بھی سٹاپ موجود نہیں تھا یہ طرف سٹاپ تھا وہ ہمارے جن مارک میں تھا اس لیے اگر جہاز کو ہم میامی لے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہمیں بہت پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا اب ہم یہاں آگئے ہیں آپ لوگ جو ہیں بغائدہ طور پر ہم آپ کو دوسرے جہاز میں شیفٹ کریں گے آپ دوسرے جہاز میں چلے جائیں تاکہ ہم اس جہاز کو ٹھیک رواسے کے لہذا تمام سواری کو دوسرے جہاز میں شیفٹ کر لیا گیا میرا بلوگ دانے کا یہ مقصد ہے کہ جب آپ ہوایچاس کا سفر تو جہاں ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت ایزی ہے بہت آسان ہے وہاں پہ بعض اوقات بہت سی پریشانیوں کا باعث بھی بن جاتا ہے ایسے یہ پریشانی یہاں جہاز میں فیس کرنی پڑی اور اگر یہ ہوایچاس جہاز جو ہے اپنی جو کنٹرول نہ رکھتا اس کا رابطہ نہ ہوتا واپس ہنگامی لائنڈنگ کے لیے اس کا رابطہ نہ ہوتا تو سب سواری کو جان کا خطرہ تھا اور سب سواری جو ہے جہاز وہاں پر تباب بھی ہو سکتا تھا لہذا جب بھی سفر کریں جو ابھی اتیاطی تدبیر آپ کو بتائی جائیں اس پر عمل کریں آپ نے نازل پیشتے دنوں بھی دیکھا ہوگا دو تین ہفتے پہلے بھی تھا ایک جہاز جو چائنہ سے جا رہا تھا چائنہ سے جب اس نے فلائی کیا تو تھوڑی دیر کے بعد جو جہاز ہے وہ تو بارل لینڈنگ کے طرف آ گیا فلائی کیے ہوئے ابھی تقریباً اس کو تھوڑا ٹائم ہی ہوا تھا دو پجے اس نے ٹیک آف کیا اور تھوڑی دیر کے بعد جہاز واپس ہنے لگ پڑا اور فورا سے پہلے جو پائلٹ ہے اس نے کال دینی شروع کر دی کہ میں جہاز لینڈ کرنے لگا ہوں کیونکہ جیسے ہی جہاز نے فلائی کیا اسی ٹائم جو جہاز ہے اس میں دھوان بھرنا شروع ہو گیا پہلے تو سمجھا بسنجا نے کہ یہ عام سی بات ہے ابھی تھوڑی دیر میں یہ ختم ہو جائے گا لیکن پھر جو دھوان کی شدر زیادہ تیار ہو گئی لوگوں نے فیس مارک لگانے شروع کر دی موں کو کور کرنا شروع کر دیا لیکن جو جہاز ہے وہ پورا دھوان سے بھرنا شروع ہو گیا تو جہاز کو واپس لینڈ کر دیا گیا جیسے ہی جہاز کو واپس لینڈ کیا گیا جہاز کے دروازوں کو کھولا گیا جب دروازوں کو کھولا گیا تو لوگوں نے وہاں سے چھلانگیں لگانا شروع کر دی جب چھلانگیں لگانا شروع کر دی تو بہت سے لوگ انہوں نے دیکھا سیڈیوں کے بجائے جو دوسرے رستے ہیں وہاں سے بھی چھلانگ لگا کے اپنی جان سلائٹ کرتے ہوئے اپنی جان بچائی اور تنے کے بعد جہاز سے دور بھاگنا شروع ہو گیا اور ساست کھانسی کرنا بھی شروع ہو گیا پہلے تو پائلٹ کو لگا کے میں جہاز اُراتا رہوں گا اب بھی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ جو دھوائیں وہ ختم ہو جائے گا لیکن بدقسمتی سے دھوائیں ختم نہ ہوا بہت زیادہ بڑھ گیا لیکن پائلٹ کی بر وقت جو ہے کاروائی سے سارا معامل حل ہو گیا اور پائلٹ نے اپنے جو جہاز ہے وہ سیفی اتار لیا بعد میں پچھلا کہ جہاز کے انجن میں مسئلہ ہو گیا تھا جس کے وجہ سے یہ جو پرابلم ہے یہ فیس کرنی پڑی ناظرین ایوییشن کی دنیا میں بہت بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں آپ جب بھی سفر کرتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ خود کو سیف کر رہے ہیں لیکن کبھی کبھی بعض اوقات انچانی ہوئی یا ایسے حاصل جو قسمت میں لکھ دیئے ہوتے ہیں قسمت میں لکھ دیئے ہوتے ہیں وہ آپ کو ف بھی سفر کریں ابھی آپ نے پیچھو دنوں بھی دیکھا کہ ایک جہاز ہے وہ اڑ رہا تھا تو پائلٹ کے چینل وہاں پہ خراب ہوگی پائلٹ کو ہارٹ اٹیپ ہو گیا اور اس کی مو جو ہے وہ واقعہ ہو گی اور اس کے بعد جہاز کو بہت مشکل سے انہیں مسافروں نے سمجھا کہ شاید انہیں زندگی کا خاتمہ ہو گیا ہے لیکن نہیں جہاز کو بڑی احتیاط کے ساتھ نیچے اتار لیا گیا اور مسافروں کی جان بچا لی گئی میرا ویڈیو پنانے کا اور یہ ہوتا ہے کہ میرے بہت سے بھائی بہ ہیں جو باہر کے ملک میں سفر کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو سیف کریں اور جو پہ ہدایت دی جاتی ہیں اس پہ عمل کریں یہ جو جہاز ڈرمارک سے میاں میں جا رہا تھا اگر اس وقت بھی پائلٹ جو ہے وہ بروقت کار بھی نہ کرتا تو میں بھی وہاں پہ بہت سے لوگوں کی جان چاہنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ جہاز جب فلائے کرتا ہے اوٹتا ہے تو اوپر جائے درجہ حضرت ہے اوپر وہ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جہاز کو ایک خاص ضرورت ہوتی ہے اس کی موسپیر کی ضر جو قائم بھی رکھ سکتا تو جہاز میں زوری نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ مر جائیں دھماکے سے مر جائیں بعض اوقات لوگ جہاز میں سفر کرتے کرتے ہیں اپنی سیٹوں میں بیٹھتے ہوئے افسجن کی کمی سے وہی پہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا جتنی بھی ترقی ہے لیکن جو کام اللہ نے قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اس کی وجہ سے انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے لیکن بعض اوقات چھوٹی سے غلطی چھوٹی سے لاپروائی بھی ہمارے زندگی میں جو ایسے حاص بات پیش کر دیتی ہے کہ جس کا جو زال ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو جب بھی آپ سفر کریں اتحاد سے کریں اگر ابھی تیک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور مجھے بتائیں کہ جہاز میں سفر کرتے ہوئے کن کی اتحاد کو جو آپ لوگ ہیں وہ خود فالو کرتے ہیں